بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے انتہائی افسوسناک سٹوری ہے بہت ہی مایوس کن خبریں ہیں بہت ہی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت ہی اللہ معاف کرے تباہ کن خبریں ہیں اب کیا کہے بندہ اس پہ کوئی شورلی چھوڑنے والے تو اس پہ جدر بیدر ادھر چسکا لیتے ہوں گے لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے بہت افسوس ہوا اور ہم نے تو ہم تو جب لا کر رہے تھے دوہزار سات میں آخری سال تھا اس وقت جو بھی وکیل ہمیں پڑھانے کے لیے آتے تھے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بینچ اور بار ہے نا اس کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے میں وہی سوچ رہا ہوں وہ کدر گئی وہ چولی پتہ نہیں کہیں اللہ معاف کرے جل سڑ گئی اور کدر گیا وہ دامن پتہ نہیں کیا کوئی تار تار ہو گیا اور کیا کس کس طریقے سے جو ہے نا کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ اب تو حالات یہ ہیں کہ بینچ اور بار کے درمیان تو فاصلہ بڑھ ہی بڑھ رہا ہے بلکہ فاصلہ کیا سیدھا پھڑا ہے اور تو اور وہ پہلے بھی ہے پہلے بھی تھا کئی دفعہ ہوا اس دفعہ جو سب سے زیادہ افسوسناک خبر اور سٹوری ہے جو تباہ کن سٹوری جس کو میں کہہ رہا ہوں جس کو تباہ کن اللہ معاف کرے خبر وہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کی سب سے بڑی عدالت کے ججز میں واضح تقسیم نظر آ گئی ہے وہ ایک ایسی تقسیم ہے جناب وہ پہلے جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب کے خط سے بھی اس کا یہ تاثر نہیں ملا بقاعدہ تزدیق ہوئی ہے اس سے پہلے خود لطیفہ افریدی صاحب نے جناب ایک کیس کے دوران کہا پوچھا کہ یہ تاثر ہے یہ زبان زدیام ہے زبان خلق پہ ہے کہ ججز تقسیم ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حامد خان صاحب نے کیا کہا کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس گلزار صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مورہ ہے اب اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا پھر مثالیں بھی انہوں نے دی یہ میں بتاتا ہوں اب تو حالات یہ ہیں کہ یہ جو جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا ججز کی ایلیویشن کے لیے اور جونئر ججز کو سپریم کورٹ لائے جا رہا تھا ایک سینئر جج نے یہ کہا دوسرے سینئر جج سے کہ آپ تو سپریم کورٹ میں یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے یعنی کنٹرول ٹاور کے منظور نظر کنٹرول ٹاور کے چہیتے جج لانا چاہ رہے ہیں اب اس کے بعد کوئی بات بچ جاتی ہے اس کے بعد تو اب میں بتاتا ہوں وہ کون تھے اور یہ ساری سٹوری کیا ہے اس سے پہلے حامد خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا ایک تقریر میں اپنی اسی تقریر میں جس میں انہوں نے کہا کہ گلزار صاحب جو چیف جسٹ گلزار صاحب میں یہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مورا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو آنے والے ہیں اگلے عمرتہ بندیال صاحب وہ بھی اسی ڈدر پہ چالنے ہیں کیا اس کے بعد بھی کوئی گجائش رہ جاتی ہے جو خیر سے جوانلالا افریدی صاحب نے کہا پھر اس کے لطیفہ افریدی صاحب نے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر نے جو کچھ سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے جوان صدر نے کہا کیا اس کے بعد بھی کوئی گجائش باقی رہ جاتی ہے معاملہ کیا ہے پھڑا کیا ہے رولا کیا ہے جھگڑا کیا ہے وہ یہ ہے جونئر ججز کو سپریم کورٹ میں لائے جا رہا ہے اس سے پہلے جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو کہ پانچویں نمبر پہ تھے اس میں ان کو لے آیا گیا سپریم کورٹ میں اور پھر اس کے بعد جناب پھر جو ہے نا مطلب وہ جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ ان کو لانے کی کوشش کی گئی جو کہ فی الحال ان کا معاملہ التواب میں پڑ گیا ہے وہ بھی کیوں کہ چار ججز نے ان کے حق میں اور چار ججز نے ان کے مخالفت میں کہل اس پر میں نے ڈیٹیلڈ ویڈیو کی تھی کیونکہ پھر معاملہ جو ہے نا کہیں ڈی ٹریکٹ نہ ہو جائیں تو جناب وہ اس حوالے سے جس جس نے اور لوگ تو اب بتا رہے ہیں اب تو بارز میں ڈسکیشن ہو رہی ہیں اب ہم وہ کلاس سے ڈسکاس کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں نکوی صاحب جب سے قاضی فائدیسہ صاحب کا کیس کا فیصلہ آیا جب سے بہت ساروں کو موکی لگی اس طریقے سے جو ہے نا اس طریقے سے انہوں نے پھر یہی کہا ہے کہ جی اب سپریم کورٹ میں جو جونئر ججز ہیں ان کو لے آیا جائے اور جونئر تو خیر میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کچھ اور لفظ استعمال کیا وہ میں یہاں نہیں استعمال کرنا چاہتا میں عدب کا قائل ہوں تو جناب انہوں نے کہا کہ جو منظور نظر یا جو چہیتے ہیں تو وہ ان کو لائے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں تاکہ مستقبل کا ایک ایسا سینیریو بنایا جائے کہ اگر قاضی فائدیسہ صاحب کو فارغ نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جا سکتا تو ان کو ایسا گھیرا جائے کہ تاکہ وہ جب دوہزار تئیس میں وہ بنے چیف جسٹس تو ان کو انتہائی مجبور کر دیا جائے ایسے طریقے سے بینچز بنا دیے جائیں کہ وہ جس بینچ کو بھی چنے اسی بینچ میں ایسے جونئر ججز کی اور اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول ٹاور کے منظور نظر ججوں کی بھرمار ہو سپریم کورٹ میں کہ ان کے پاس آپشانی کوئی نہیں بچ جائے یہ وقلا کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ سینئر وقلا کہہ رہے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوا جناب اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی جو ہوا یعنی کہ یہ کمیشن کا اجلاس جوڈیشل کمیشن پاکستان کا جو اجلاس ہوا جس میں جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کو یہاں پر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور پھر وہ نہیں لیا سکے اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے جج ہیں جناب جسٹس مقبول باکر صاحب کس کو نہیں پتا بہت ہی زبردست قسم کی ان کی ایک شورت ہے بہت ہی زبردست قسم کے دبنگ جج ہیں انہوں نے کہا جسٹس مقبول باکر صاحب نے کہ یہ تاثر ہے اور انہوں نے بقاعدہ اس کی وضع ریپورٹڈ لی بہت سارے لوگ اب تو ریپورٹ کر رہے ہیں اب تو میڈیا میں آ رہا ہے اس میں کوئی ڈھکی چوپی بات تو رہ نہیں گئی انہوں نے کہا یہ تاثر ہے امام میں بھی یہ تاثر ہے یہ میڈیا سوشل میڈیا میں بھی یہ تاثر ہے یہ جناب یہ تاثر ہے یعنی کہ بارز میں بھی یہ ساری ڈسکشنز ہو رہی ہیں بڑی اوپن کہ یہ کہ سپریم کورٹ میں پرو اسٹیبلشمنٹ ججز کو لائے جا رہا ہے یعنی کہ کنٹرول ٹاور کے چہیتے ججوں کو سپریم کورٹ سے بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر جسٹس یہ کن سے کہا یہ جسٹس مقبول باکر صاحب نے کہا جسٹس عمر اتا بندیال صاحب سے جو کہ آنے والے چیف جسٹس ہیں ٹھیک ہے نا ان کے بعد یعنی جسٹس چیف جسٹس گلدار صاحب کے بعد وہ چیف جسٹس بنیں گے اگلے چیف جسٹس ہیں تو انہوں نے کہا مقبول باکر صاحب نے بھی اچھا اسی طرح سے بہت سارے اوروں نے بھی کہا کہ جی ایک کرٹیریہ تیہ کر لیتے ہیں ایک کوئی کرٹیریہ تو بنا لے نا کہ یہ اس طریقے سے تو یہ جو جا رہی ہے کہ جناب وہ ہم ایک جونئر جج کو لائے رہی ہیں کوئی کرٹیریہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر سپریم کورٹ کے فیصلے گواہ ہیں اور ان فیصلوں کا ریفرنس میں نے پچھلی دفعہ بھی ویڈیو میں دیا وہ کہتے ہیں یہ فیصلے گواہ ہیں سپریم کورٹ کے کہ جونئر جج کو یہاں پر جو ہے نا نہیں لائے جائے گا اب اس کے بعد میں حیران ہوں کہ بھائی وہ جناب اٹانی جنرل صاحب بھی اور باقی بھی کہہ رہے گی جناب پہلے بھی اس طرح سے ہو بھائی اگر پہلے کسی نے مبینہ طور پر گند کیا ہے تو اس گند کو ابھی روکنا ہے یا اس گند کو فریور چلانا ہے کہیں پر تو وہ نکتہ فل سٹاپ آئے گا یا نہیں آئے گا ہم اسی طرح سے چلتے رہیں گے یہ میں عدب کے ساتھ کہوں گا تو اب اس کے بعد جناب وہ اپنا سینئر جج جناب جسٹس مقبول واکر صاحب نے کہا کہ یہ تاثر ہے کہ آپ اس طریقے سے لائے رہے ہیں اور آپ کو کرٹیریا تحق کر لیں اسی طرح سے دوست محمد خان جو کہ ریٹائر جج ہیں لیکن جوڈیشل کمیشن آپ پاکستان کے وہ بھی میمبر ہیں رکن ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ چاہیں تو میں بار کے نمائندوں سے بات کر لوں کہیں بیٹھ کے خود بار کے نمائندوں سے انہیں کہا کہ جی اس طرح سے کوئی ٹیک کر لیتے ہیں تاکہ انگلیاں نہ اٹھیں تاکہ اس طریقے سے ان کو جو لائے گیا جسٹس محمد علی مزر صاحب کو وہ پانچ میں نمبر سے حالانکہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بہت ہی کامپٹنٹ جج ہوں گے ایسی کوئی بات اور ہیں بھی صحیح نو ڈاؤٹ لیکن ان کے بارے میں کہا کہ پچھلی بھی اسی طریقے سے جب ان کو ایلیویٹ کیا گیا یہاں پر تو ججز کہتے رہے قاضی فائدیسہ صاحب کہتے رہے دوست محمد صاحب کہتے رہے مقبول باکر صاحب کہتے رہے سارے کہتے رہے کہ جناب بات یہ ہے کہ یہاں پر تو آپ ان کو لا رہے ہیں ان کا چیف جسٹس بننے کا حق مارا جا رہا ہے جو کہ ان کو چانس ملے گا چیف جسٹس سندھ ہائی کورڈ کا وہ بھی آپ نے یہ جونئر جج کو پانچ میں نمبر سے اٹھا کے لانا یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن چونکہ اس وقت جسٹس مشیر عالم صاحب تھے اب جیسے ہی جسٹس مشیر عالم صاحب ریٹائر ہوئے تو ان کی جگہ پہ جسٹس تارک مسعود صاحب آگئے اور جسٹس تارک مسعود صاحب جیسے ہی آئے تو پھر انہوں نے یہاں ووڈ ڈال دیا ٹھیک ہو گیا نا قاضی فائدیسہ صاحب تو تھے نہیں چار چار برابر آگئے لیکن اگر قاضی فائدیسہ صاحب ہوتے بھی صحیح تو پھر بھی پانچ چار کے حوالے سے پھر بھی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو ریجیکٹ کر دینا تھا ٹھیک ہیں پھر بھی ہو جاتی لیکن اب معاولہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم سب سے بات کرتے ہیں تو جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب نے کہا کہ نہیں تیہ ہوگا تو آج ہی کریٹیریا تیہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ مبینہ طور پر بادیوں نظر میں یہ زد کیوں ہے کیا وجوہات ہیں بہت سارا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا ان کو مخاطب کر کے جسٹس مقبول باکر صاحب کو مخاطب کر کے اور باقی بھی ممبران کو جو وڈ نہیں دے رہے تھے جسٹس جناب عائشہ ملک صاحبہ کے حق میں ان کو کہا کہ پھر تاریخ آپ کو یہ لکھے گی کہ آپ لوگوں نے ایک خاتون جج کو سپریم کورٹ نہیں آنے دیا گیا یہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو عورت کارڈ ہے یہ صرف سوشل میڈیا پہ یا صرف سیاسی نہیں کھیلتے بلکہ باگیوں نظر میں یہ جج بھی کھیلتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ عورت کارڈ ہو کہیں ہو سکتا ہے مذہب کارڈ ہو ہو سکتا ہے میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ بادیوں نظر میں جیسے سپریم کورٹ کہتی ہے مباجنہ طور پر بادیوں نظر میں یہ ججز بھی عورت کارڈ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہاں پر بھی مجھے وہی ہوا کہ انہوں نے عورت کارڈ مباجنہ طور پر کھیلا اچھا پھر اس کے بعد جناب یہ کیوں ہے آخر کیا وجہ کیا ہے جیسے الیکٹرانک ووٹنگ کے پیچھے پوری پی ٹی آئی انہوں نے زندگی اور موت کا سوال بنا لی ہے نا یہاں بھی لگتا ہے کہ جونئر ججز کو لانے کا یہی کم بادیوں نظر میں یہی کو زندگی اور موت کا سوال ہو گی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے وقلا یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تاثر یہ ہے کہ ان کے دور میں کوئی پانچ چھے ججز جو ہے نا کوئی ریٹائر ہو رہے ہیں خود چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں خیر ان کی جگہ تو وہ بن جائیں گے خود عمرتہ بندیال صاحب اسی طرح سے جسٹس مقبول باکر صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں جسٹس میاں خیل صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا نا اور اس کے بعد جناب جسٹس قاضی محمد امین صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں تو یہ چار پانچ ججز جو ریٹائر ہو رہے ہیں جناب جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے زمانے میں اور یہ تقریباً کوئی اگلے سال کے آخر تک یہ چار پانچ ججز ریٹائر ہونے ہیں اب وہ اگر کریٹیریا بنا دیں تو پھر اس کے بعد وہ وقلا کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر پھر وہ یہ منمانی نہیں کر پائیں گے پھر وہ اس کریٹیریا کے تحت لانا ہے پھر انہوں نے چونکہ مبینہ طور پر جو قسم کھائی ہے وقلا کے مطابق جو بادیوں نظر میں جو انہوں نے قسم کھائی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جناب انہوں نے جونئر ججز کو وہی بادیوں نظر میں کنٹرول ٹاور کے چہیتے ججز کو بھرنا ہے سپریم کورٹ میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بارز کہہ رہے ہیں مختلف ہمارے مختلف وقلا سے بات ہوتی ہے یہ بارز آپ یقین کریں کہ نیچے تک یہ تاثر ہے آپ پنڈی میں چلے جائیں آپ اسلام آباد میں چلے جائیں آپ پشاور میں چلے جائیں آپ کراچی میں چلے جائیں ایک تو ہوتا ہے نا سپریم کورٹ بار اسوسییشن یا پاکستان بار کونسل یا مثال کے طور پر سندھ بار اسوسییشن ٹھیک ہو سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن یا باقی ہائی کورٹ کی بار اسوسییشن نہیں یہ نیچے ڈسٹرک لیول پہ بھی یہ تاثر ہے کہ اس طریقے سے اور وہ کریٹیریا کیوں نہیں تیہ ہونے دے رہے اس وجہ سے کہ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پھر وہ مرضی کے بینچز بنائیں گے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بادیوں نظر میں مبینہ طور پہ کہ کس طریقے سے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف جناب وہ جو ہے نا گھیرہ تنگ کرنا ہے کس طریقے سے پھر وہ جیسے ہی ان بادیوں نظر میں یہ جونئر ججس کو یا اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر منظور نظر ججس کو لانا ہے تاکہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو اب تو بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں یقین کریں ذرائع ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فروغ نصیم صاحب ہے وہ تو خیر کسی اور ان کو الفاظ میں یاد کرتے ہیں میں وہ نہیں کروں گا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب فروغ نصیم صاحب آج بھی جہاں مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں تو ان کا ایک ہی مطمئن نظر ہے اور انہوں نے کسی کو وعدہ دیا ہوا ہے کہ دیکھ لینا میں کس طریقے سے قاضی فائدیسہ کو آپ کو مبینہ طور پہ فارغ کروا کے دکھاتا ہوں یہ ان کا آج کیوں یہ تاثر ہے اللہ ماف کرے میرے موہ میں خاک آج کیوں یہ تاثر ہے کہ کچھ قوتیں قاضی فائدیسہ صاحب کو نہیں بننے دیں گی چیف جسٹس بھلے اللہ ماف کرے میرے موہ میں خاک مبینہ طور پہ چاہے ان کو قل بھی کرنا پڑے کیوں یہ تاثر ہے کیوں یہ عمام کہہ رہے ہیں کیوں یہ سوشل میڈیا پہ کہہ یہ کیا تباہ کن صورتحال نہیں ہے جب کوئی اچھا پھر بات یہ ہوتی ہے نا کہ وہ والی بات ہے کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ جی بابا رحمتہ تاریخ میں ایک سیاہ لفظ ہمیں لکھا جائے گا بھئی یہ سیاہ لفظ جو ہوتے ہیں نا اور یہ جو سارا کچھ لانتان ہوتی ہے تو یہ ان کو افیکٹ کرتی ہے کہ جو اس کو سیریس لیتے ہیں جو اس کو سنجیدہ لیتے ہیں جو سنجیدہ نہیں لیتے ان کے لیے لانتان ان کے لیے یہ سیاہ الفاظ ان کے لیے یہ تنقیدی الفاظ ان کے لیے یہ صورتحال ایک بڑا آپ نے دکھا کہ لوگوں نے بابا رحمتہ صاحب بھی آئے بھی مزے کر رہے ہیں ریٹائر لائف میں بڑے مزے مل رہے ہیں جناب بابا رحمتہ کو اور بابا رحمتہ سے کوئی پوچھ گچ نہیں ہوئی کس طریقے سے انہوں نے جناب باہر جا کے فنڈ جو ہے نا ڈیم کے جمع کی ہے اور کس طریقے سے ان سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچ نہیں اور پھر سونے پہ سواگا اوپر سے تین تین پلات بھی لوگوں کو مل جائیں خود ججز کو تین تین پلات مل جائیں تو پھر آپ خود مجھے بتائیں کہ پھر کون سی ایسی وہ ہے جب اتنی ہی ایک لکرٹیو ایک اس قسم کی جو ہے نا پور کشش قسم کی لائف ہو پوچھنے والا کوئی ہو نہیں کسی قسم کا کوئی ایسوں کے خلاف کوئی مبینہ طور پر کوئی ریفرنس بھی آئے ریفرنس آئے تو سنے کوئی نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کون اس کو وہ کہے گا سارے اپنا پیچھے نظر دھڑائیں کہ ان کا کسی نے کیا کر لیا اب یہ تین تین پلات کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جن جن کو تین تین پلات ملے غریبوں کے پلاتوں پہ پتہ نہیں کوئی چڑ جاتا ہے روز مجھے کوئی نے کوئی کال آتی ہے کہ جناب وہ فلاں بیوہ ہے جو کہ یہاں پر اس نے اپنی پوری کوئی یہ میں منشن کروں گا انہوں نے اپنی جو ہے نا پوری سرمایہ لگا دیا اور ان کے پلات پہ کوئی چڑ گیا اور وہ باہر بیٹھیں ہیں جناب اور ان کے پلات پہ کوئی چڑ گیا ان کا پلات تو کوئی نہیں چھوڑ آتا یہاں پہ تین تین پلات مل رہے ہیں تو یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے بھائی یہ نقصان ملک کا ہو رہا ہے یہ نقصان سپریم کورٹ جیسے ادارے کا ہو رہا ہے یہ نقصان قوم کا ہو رہا ہے اب دیکھیں نا جیسے جسٹس دوست محمد خان صاحب جو کہ ریٹائر جج ہیں اور وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے وہ میمبر بھی ہیں اب وہ بھی ریٹائر دو سال کے لیے آتے ہیں نا تو وہ دو سال کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ان کا غالباً کوئی نومبر یا دسمبر میں پورا ہو رہا ہے ٹائم اب اس کے بعد جناب نومبر یا دسمبر میں ہو تو پھر اس کے بعد کون چیف جسٹس صاحب ہوں گے عمر عطاب بندیال صاحب اس وقت ہوں گے تو عمر عطاب بندیال صاحب کون سے ریٹائر جج کو لائیں گے پھر آپ کو پتہ ہے ایک سارا میں میں نے کہا آنا کہ مجھے کبھی بھی ان کی کمپیٹنسی پہ نہیں شاک لیکن آپ یقین کریں کہ انتہائی زیادتی کی ہے ان لوگوں نے مبینہ طور پہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے ساتھ کہ جن کو جس طریقے سے الیویٹ کیا اب یہ ایک عام تاثر زبان زدہ عام ہوگی ہے آپ لوگوں کی زبان کن کے پکڑ سکتے ہیں ایک عام تاثر ہوا ہے کہ جس بینچ کا بھی وہ حصہ ہوتے ہیں آپ یقین کریں خدا گواہ ہے کہ اس کے بارے ہم دیکھتے ہیں ہم سنتے ہیں ہم میڈیا میں بھی سوشل میڈیا میں بھی ہاں وکلا میں بھی بارز میں بھی اس کے بارے میں کبھی سے تاثر بنا کہ جناب ان کا کیا فیصلہ بہلے وہ بہت اچھا فیصلہ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ یقین کریں بہت میرٹ پہ کریں لیکن ابتدائی تاثر یہ بنتا ہے کہ جناب انہوں نے مبینہ طور پہ انہوں نے بادیوں نظر میں وہی فیصلہ کرنا ہے جو کنٹرول ٹاور کو خوش ہوگا خوش کرے گا اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے بندے کو آپ نے اس طریقے سے جونئر جیج کو اٹھا کے جب ایلیویٹ کیا آپ نے کن کا نقصان کیا آپ نے ان کا ذاتی نقصان بھی کیا آپ نے ان کا مبینہ طور پہ ذاتی نقصان کیا آپ نے مبینہ طور پہ ادارے کا نقصان کیا اور یہ پھر جو مایوسی پھیل رہی ہے اللہ معاف کرے اس مایوسی سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میرے موں میں خاک اس مایوسی سے کہیں آگے یا چنگاری یا شولہ نہ بن جائے مطلب وہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے آپ یقین کریں کہ یہ مالشیہ پالشیہ جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں مانتے وہ بھی ہیں کہ یہ ہو غلط رہا ہے یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن ان کو چکے پورا ایک ٹاسک دیا گیا ہے ان کو پلانٹڈ ویڈیوز کرنے کا ایک شاباشی دی گئی ہے کہ جناب آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا الٹا وہ مالشیہ پالشیہ بہت سارے کرٹیکل لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو کرٹیکل آکھیں دیکھا نہیں ہیں قاضی فائد عیسی صاحب جیسے بندے کا کیا حاشر ہوا ہے تم بھی سبق سیکھ جاؤ یہ یہ حالات ہیں اس ملک کے اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا ہے کہ سبق کون سکھاتا ہے ان کو پتا ہے کہ کون سبق سکھانے والا ہے پتا ان کو بھی ہے لیکن چونکہ ان کو مبجنہ طور پر ایک ٹاسک ملا ہے ایک مبجنہ طور پر پلانٹڈ ویڈیوز کرنے کا ایک پورے کا پورا ایک چپٹر سوپا گیا ہے اس وجہ سے ان کی بولنے کی میں عام طور پر کہتا رہتا ہوں کہ آپ یقین کیجئے کہ یہ مالشیہ پالشیہ جو لوگ ہیں میں نام کسی کا نہیں لوں گا وہ سب کو میں نام نہ لوں تو تب بھی آپ پہچانتے ہیں ٹھیک ہوگیا نا مالشیہ پالشیہ جو لوگ ہیں ان کو ایسا ٹاسک ملا ہوا ہے کہ ان بیچاروں کو اگر وہی ٹاسک دینے والے یہ بھی کہہ دینا کہ اپنے سگے باپ کے خلاف اپنی سگی ماں کے خلاف بھی ویڈیوز بناو آپ یقین کریں یہ پھر بھی انکار نہیں کر سکتے یہ بیچارے پھر بھی بنائیں گے ٹھیک ہے نا اب یہ یہ حالات ہیں اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے اس سے ایداروں کی عزت اچھا لی جاتی ہے اب اس سے بہت ساری کنٹروورسیز بنتے ہیں اب لوگوں کی اپینین تقسیم ہوتی ہے اپینین تقسیم ایسے ایداروں کے بارے میں نہیں ہونی چاہیئے میں کہتا ہوں اللہ گواہ ہے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اپینین اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اپینین میری پاک فوج کے موزز دپارٹمنٹ میری پاک فوج کے معزز پاک فوج کے بارے میں ایسی اپینین ڈیوائیڈ نہیں ہونی چاہیے ان کو سلیوٹ ہونے چاہیے ان کی وردی پہ اسی طریقے سے بوسے دینے چاہیے ان کا نام بھی لیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں ان کو یقین کریں کہ ان کے عدم موجودگی میں بھی لوگ اٹھ کے کھڑے ایسا احترام ہونا چاہیے وہ کب ہو سکتا ہے جب آپ اپنا آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ ابی لندن کو گرایا تو کس طریقے سے ایک جو ہے نا وہ جناب حسن صدیقی صاحب ان کو کس طریقے سے لوگوں نے سر آنکھوں پہ بٹھایا اور کس طریقے سے تالیاں بجی اور ان کے احترام میں لوگوں کے آنکھوں میں کس طرح سے آنسو آئے آپ یقین کریں کہ ایک مجھے یاد ہے کہ میں اس دن اتنا بے تہاشر ہویا تھا غالباً ایک کرنل صاحب تھے یا کیپٹن صاحب کرنل صاحب تھے وہ شہید ہوئے یہ بقاعدہ جنگ میں ان کی وہ تصویر بھی آئی تھی کافی سال پہلے کی بات ہے دو چار سال پہلے کی تو وہ کرنل صاحب شہید ہوئے ان کے ایک چھوٹے سے بچے وہ جب ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا اس چھوٹے سے بچے وہ ہار پہنائے ہوئے تھے اس معصوم سے بچے نے اپنے والد کی وہ ٹوپی پہن کے اپنے والد کو آخری سلیوٹ کیا تھا آپ یقین کریں وہ سلیوٹ مجھے اب تک یاد ہے مجھے سوتے ہوئے بھی یاد آتا ہے نا تو میں اس طریقے سے دھاڑے مار مار کے روتا ہوں اب یہ یہ ہے اس عزت کا گراف ٹھیک ہو گیا نا اور پھر ایسی عزت کو جو داغدار کرنے کی کوشش کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں میں ان پہ کرٹیک ضرور کروں گا ٹھیک ہو گیا نا اب اسی طریقے سے یہاں پر میں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے میں ایک مسلمان ہوتے ہوئے ٹھیک ہو گیا نا میں رانہ بھگوان داس صاحب کو تو سلام کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا نا یہ کیا ہے کیا وہ ہندو تھے نا ٹھیک ہو گیا نا لیکن ان کو بھی میں سلام کرتا ہوں بہت سارے اور میں مثالیں دے سکتا ہوں اس میں وقت نہیں ہے ان کو میں سلام کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا نا جسٹس کارنیلیس کو میں سلام کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا نا بہت سارے اور بھی ہیں بہت سارے کوئی قاضی فائد عیسی صاحب کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں لگتا ان کو لوگ کیوں سلام کر رہے ہیں کس لیے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں یہ بہرحال کچھ بھی ہو اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے خدا کے لیے بینچ اور بار دونوں بیٹھیں خدا کے لیے یہ پورا کپورا سیسٹ خدا کے لیے فروغ نسیم جیسے مبینہ طور پر مالشیہ اور پالشیہ کو فروغ نسیم صاحب جیسے جنہوں نے ایم کی ایم کا بیڑا ستیہ ناس کیا فروغ سطار صاحب کے انٹرویوز موجود ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کا ستیہ ناس کیا جن کی پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ یہ ہمارے نمائنجیں نہیں ہیں ان کی وزارت تو ہم نے مانگی نہیں تھی آپ یہ اپنا خالد مبول صاحب کا انٹرویو موجود ہے ایسے مبینہ طور پر مالشیہ پالشیہ لوگوں کو ایسے مبینہ طور پر پٹھو لوگوں کا ستیہ ناس کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے نظام انصاف یا اداروں کو یہ پٹھو لوگ جو ہوتے ہیں یہ مالشیہ پالشیہ اور مبینہ طور پر یہ پٹھو لوگ یہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن ان کی جو ایک لمحوں کی خطا ہوتی ہے نا وہ ملک ریاست ادارے پھر صدیوں تب ہوگتے ہیں انہوں نے یہ پٹھو لوگوں نے جو گانٹھیں لگائی ہوتی ہیں نا جو ہاتھوں سے پھر وہ صدیوں تک ملک ریاست قوم پھر وہ دانتوں سے کھولتی ہے وہ بھی نہیں کھولتے ہیں امیدہ آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ